یاد کریے دوستو اس سیویل اسپتال میں کیا ہوا تھا یہ اسپتال انسان کو جندگی دیتا ہے اور اکسسوں نے میں جب یہاں مکہ منتری تھا اسی سیویل اسپتال میں بم دھماکے کیے تھے اور نردوش لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار بیا تھا یاد ہے کہ نہیں ہے سیما کے اسپانڈ سے آتنگ ہوتا تھا کیا اس سمئے دلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ادائی تو نہیں تھا کی حساب چکتا کرے بھائیو بہنو ایسے ایسے چیزیں میرے دل میں پڑی ہوئی ہیں اور میں نے اس دن بھی کہا تھا پلواما کے بعد میں نے پبلک بھی کہا تھا کہ جو آگ دیشواسیوں کے دل میں ہے وہ آگ میرے دل میں بھی ہے اگر اس سمئے سرکار میں دم ہوتا تو احمد آباد کی سیویل اسپتال میں نردوشوں کی جان لینے والوں کو وہاں جا کر کے بھی حساب چکتا کر دیتے بھائیو ممبئی میں چھپیس گیانہ ہوا نردوش لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار بھی آ گیا اور ہم کچھ دن کے بعد چلو اب ٹھیک ہو گیا سب لوگ کام پہ لگ گئے آپ مجھے بتائیے دوستو آتنگباد کے خلاب لڑنا چاہیے اگر نہیں لڑنا چاہیے آتنگباد کو جڑ مل سے اکھاننا چاہیے کی نہیں اکھاننا چاہیے آپ مجھے بتائیے کون پارٹی ہے جو ایک کام کر سکتی ہے امانداری سے بتائیے کون کر سکتا ہے ہم ایک طرف گلت کرنے والوں کو سجا دے رہے ہیں تو وہیں امانداری سے کام کرنے والوں کا سمبان بھی کر رہے ہیں اور بھائیو بہنو میں آج احمد آباد کے دھرتی پر آیا ہوں اور سیویل اسپدال میں آیا ہوں تو وہ درشت میں بھول نہیں سکتا ہوں اور اس نے بھی آپ کو کہنا چاہوں گا ساتھ وے پہتال میں ہوں گے ان کو بھی میں چھوڑنے والا نہیں ہوں اور دیش کا دربان کے دیکھئے کچھ لوگوں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج پاکستان کے اخبار کی ہیڈ لائن دیکھ لیجئے بھارت کے نیتاؤں جو بیان بھائی جی کرتے ہیں وہ پاکستان کے نیوز پیٹ پر کی ہیڈ لائن بن جاتی ہیں ایسے نیتا ایسی باتیں کرتے ہو جو پاکستان کے ٹی بی پر دکھا رہا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ پر چرچہ ہو رہی ہے کیا یہ دیش ہیڈ کا کام ہے کیا آپ ایسی بات بولوگے جسے پاکستان تالیا بجائے اڑے دیش کی جینہ سینہ نے پناکرم کیا ہے دیش کی جینہ نے ہمدت دکھائی ہے اور میں دوستو انتجار لمبا نہیں کر سکتا چون چون کر کے حساب لینا یہ میری فطرت ہے کب تک نردوش لوگوں کو مار دے دیں گے آپ دوستو بتائیے مجھو آپ کو ہمارے دیش کی سینہ پر بھروسہ ہے ان کی باتوں پر بھروسہ ہے وہ جو کہتے ہیں اس پر آپ بسواس کرتے ہیں سینہ جو کہے اس پر مجھے بسواس کرنا چاہیے سینہ جو کہے اس کو مجھے ماننا چاہیے لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو سینہ کی بات بھی پسند نہیں تھی ارے موڈی کی بات مت مانو بھائی میں نہیں کہتا ہوں میری بات مانو کم سے کم سینہ پر تو ابھی سواس مت کرو ان کے پراکرم پر تو دانگ مت لگا وہ جان کی بانجی لگا کر کے کھیلتا ہے وہ دیش کے لیے مر مٹنے کے لیے نکلتا ہے اور سفل ہو کر کے آتا ہے تو آپ کی نند ہو جا رہی ہے اور مان لیجیے یہ ہمارے سینہ کے لوگ گئے تھے اور مان لیجیے وہاں کچھ ہماری یوجنا کے حساب سے نہ ہوا ہوتا اور کچھ موڈی نے تو آرمی کا نامی نہیں دینا چاہیے جائے جوان جائے کسان بھی نہیں بولنا چاہیے کیا دیش کی سینہ کے جوانوں کا گورو کرنا چاہیے کنے کرنا چاہیے ان کا سمان کرنا چاہیے کنے کرنا چاہیے دیکھے ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اب یہ کہتے ہیں یہ تو چنانو والا کھیل ہے جب سرجکل سٹائک ہم نے پہلی بار کی تب کہاں چنانو تھا بھائی یہ ہمارا سی دانت ہے ہم گھر میں گس کے ماریں گے کوئی دیش ایسی آسہ ہائے عوستہ میں نہیں جائے سکتا ہے چالیس سال سے آتنگباد ہندوستان کے سینوں میں گولیاں داگ رہا ہے جی بارت ماں کی سینے میں گولیاں داگی جا رہی ہے ممدرہ کے کیے جا رہے ہیں نردوسوں کو مارا جا رہا ہے لیکن بوٹ بینک کی راج ریتی میں ڈوبے ہوئے لوگ قدم ہو اٹھانے سے ڈرتے ہیں مجھے ستہ کی کرسی کی پروا نہیں ہے مجھے چنتہ میرے دیش کی ہے مجھے چنتہ میرے دیش کی ہے میرے دیش کے لوگوں کی سرکشہ کی ہے اور اس نے مہربانی کر کے اے سے مسلوں پر راجلیتی مت کرو ارے موڈی کہتا ہے کہ میں نے اتنے گھر بنائے اس پر بیوات کرنا ہے موڈی جھوڑ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے نہیں کہہ کرو نا بیوات نہیں کر رہے ہیں سینہ کو لے کر کے کرتے ہیں بیوات میں کہتا ہوں میٹرو لے لنا ہے آپ کو کہنا ہوگا کہ چلو نہیں لائے موڈی جھوڑ بول رہا ہے کرو بیوات کون بنا کرتا ہے بھئی میں کہتا ہوں میڈی سیٹی بنایا آپ بولو موڈی جھوڑ بول رہا ہے میڈی سیٹی نہیں بنائے بولو نا کون بنا کرتا ہے تمہیں موڈی کو گھالی دینے کے لیے کوئی کم جگہ ہے کیا پورا میڈان کھالی پڑھائے اور موڈی کو کوئی اطراد نہیں ہے سینہ کو کیوں گھالی دیتے ہو دیش کے بیر جمانوں کو کیوں بتنام کرتے ہو ان کا منوبر کیوں توڑتے ہو اور اس لئے بھائیوں میں نے میں نے پرانرم کہا تھا میں کسی درتی پنایا ہوں جہاں میں نے وہ دل لوگوں کو لاشے دیکھی ہیں جی گھائر ہوئے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے کون سے لطپ نرسوں کو دیکھا ہے اس لئے میں نے کہا تھا میں یہاں آیا ہوں کھل کر کے بولوں گا دوستو جس پرکار سے ہم دیش کی سورکشاں کے لئے پرتبت دائیں اور یہ لڑائی ہمارے چھیڑی ہے جی یہاں مان کے چلیے ہم دیش حص میں جو بھی آوشکتہ ہوگا اس کو کرنا ہماری پراتھ مکتا رہے گی میں دیش کو بشوات دلانا چاہتا ہوں ہم دیش کو بھی آوشکتہ ہوں